لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے جو پیار اور انداز کے ساتھ جامعیت بطلب بریق اور لطیب اور عشق اور محبت کی عجیب انداز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصواق پیان کر رہے ہیں بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصواق فرما رہے تھے تو کیا ہے کہ مصواق کرتے ہوئے ہونٹ مبارک ایک تھوڑا سا موچا تھا مصواق کرنا اور بتلانا مطلوب تھا لیکن ہونٹ کا اوپر تھوڑا سا ہونہ یہ بھی ساتھ میں بیان دیئے جامعیت اب صلی اللہ علیہ وسلم بباری کے وقت حضرت سیدنا عباس اور علیہ وسلم کے ساتھ دونوں کندے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور جا رہے تھے یہ ہی مطلوب ہے نا سلمان کیا عاشق تھے انہوں نے یہ بھی ساتھ میں بیان دیا کہ جا رہے تھے تو چادر ساتھ میں جو احمد تھا بیچے جو چادر باندھی ہوئی تھی اوپر وہ بھی لٹک رہی تھی چلو اتنا ہوتا آگے یہ بھی بیان کیا کہ اس لٹکنے والی چادر سے ایک لکیر بھی ساتھ میں بنی جا رہی تھی اچھا پھر کیا ہے کہ جب وہ بات کی تو وہ بات میں ایک اس قرآہت آفت اللہ علیہ وسلم موسکرا ہے یہ روایت اتنی کافی ہے انہیں بتا ہے کہ دو دانک نظر آئے تھے یہ چار دانک نظر آئے تھے اوپر کے زیادہ نظر آئے تھے یا نیچے کے زیادہ نظر آئے تھے اتنی بھی قیدیت بیان کرتے ہیں بات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آفت اللہ علیہ وسلم کے داری مبارک میں اتنے بال تھے روایت میں سے چودہ بال یہ کہہ سکتا ہے؟ کسی کو دیکھا ہو اور کہاو کہ چودہ بال بیس کے قریب ہیں اور ایک بال کے بارے میں آتا ہے چودہ بال تھے باقی بلیک تھے چودہ وائٹ تھے اور ایک بال سرخی محل تھا ایسا صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا کوئی بیٹا اپنے باپ کی ایک ایک ہدا کے اوپر اتنی نظر نہیں رکھ سکتا اچھا یہ جامعیت اب تب اسی طرح ہی محبود ہے اسی طرح آج تک چلتیا رہے رسول اللہ رسول اللہ ہاں ру کہ